اچھا جی ایڈورٹ گبر نے بڑی مشہور بات کہی تھی کپتان صاحب انہیں کہا میرے نظی غزنہ کا محمود مکدونیا کے سکندر سے بڑا فاتح ہے بلکل بجا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جللہ شان و انہیں اپنے دین کی حفاظت کا انتظام خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اور ایسے منتخبین اولیاء اللہ پیدا کیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی اور جو کارِ رسالت کا کام جو اولیاء کے سپرد ہوا اور اللہ کے نیک بندوں کے سپرد ہوا کہ دین کی تبلیغ کو جاری رکھیں اور خلقِ خدا کے اوپر جو جبر و استبداد کا نظام ہے اس کو کچل دیا جائے سلطان محمود غزنوی نہ خود اپنی ذات میں ایک صوفی انسان تھے بلکہ صوفیوں کے اولاد تھے ان کے والدِ بزرگوار سلطان سبقتگین ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کا جو آقا تھا وہ ان کے اوپر تازیانے برساتا تھا جب وہ غلام تھے تو بہت زیادہ تشدد کرتا تھا ایک دن ان کے جس گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑا زخمی ہوا تو اس نے بہت مارا اور رات کو ان کو حضر خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ان کو تسلیت دی اور کہا کہ صبر کرو ربِ کریم نے تمہارے ذمہ بہت بڑا کام رکھا ہوا ہے اور تم کو بشارت ہے کہ تم مسلمانوں کے امیر بنو گے سبحان اللہ اس کے بعد ایک واقعہ اور ہوا کہ سلطان سبقتگین شکار پہ گئے تو ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ پھر رہی تھی تو اس کے پیچھے گھوڑا دڑایا تو ہرنی بھاگی تو بچہ چونکہ چھوٹا تھا کمزور تھا بڑا خوبصورت تھا انہوں نے اسے اٹھا کے اپنے گھوڑے کے آگے بٹھا لیا ان کو بڑا شفقت اور ترس ان کو محسوس ہوا تو اترے شفقت کے ساتھ ہرنی کے بچے کو رہا کیا اور گھر تشریف لے آئے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اسی طرح اپنی ریایہ پر شفقت کرنا یہ ان کے ساتھ زیادے تھے جو اللہ تعالی کے جو اولیاء ہیں جو اللہ تعالی کے جو پیغمبر ہوئے ان کو اللہ تعالی نے خود دعوت دی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا جہاں پر تاغوت کا نظام تھا جبر کا نظام تھا تو خلق خدا کی افاظت کے لیے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو مقرر کیا محمود کے ساتھ ایک شاعر تھے فرق سستانی ان کے مطابق سومنات یہ وہ بوتھا جو خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بوتھ گرائے گئے ان میں سے ایک بوتھ کا ٹکڑا تھا فرق ان کے چونکہ ساتھ تھا تو یہ لوگوں نے لکھا ہے پھر ایک یہ بھی بات ہے جو ہندوستانی جو مورخین ہیں انہوں نے محمود رحمت اللہ علیہ کی فتوحات کو حصول دولت اور لوٹ مار سے تعبیر کیا ہے لیکن جو ماجمدار کی کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ سلطان اس نے بھی ان پرنسپل اسی طرح کا تفسرہ کیا ہے کہ یہ لوٹ مار کا نظام تھا لیکن ایک بات بھولے سے اس سے بھی تحریر ہو گئی ہے کہ سلطان نے کوئی he was not architect of some empire کوئی ریاست کوئی سلطنت کھڑی نہیں کی اور ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ سومنات پر محمود نے سترہ حملے کیے سومنات پر ایک ہی حملہ کیا تھا جو باروہ حملہ تھا اس کے بعد بھی پانچ حملے کیے سلطان محمود رحمت اللہ علیہ وہ قدم قدم پر فاتح تھے مظفر تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نصرت نصیب تھی اور جو سومنات ہے یہ ہندووں کا ایک روحانی مرکز تھا سلطان محمود کو جو بت شکن کا خطاب ملتا ہے وہ محض سومنات کی فتح سے نہیں حاصل ہوا سلطان محمود نے جتنے بھی حملے کیے وہ سب جگہ پر جو کفر کی علامتی سمبولک کا جو کفر ہے اور سنم پرستی ہے اس کو نشانہ بنایا جب سومنات کو فتح کیا اور اس کے جو بت ہے روایت کے مطابق اس کی ناک اڑا دی تو وہاں کے جو پجاری تھے وہ محمود رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے انہوں نے کہا کہ ہم سے کثیر دولت لے لو اس کو چھوڑ دو تو انہوں نے بڑا تاریخی فکرہ بولا انہوں نے کہا کہ مجھے سنم فروش کی بجائے سنم شکن کہلوانا زیادہ پسند ہے سلطان ایک نہیت عادل حکمران تھے اور ان کی حکومت میں ہندو افسر اور سپائی بھی بڑی کثیر تعداد میں تھے یہ چیز میں نے ایک پہلے پروگرام میں بھی ارز کیا تھا کہ لوٹ مار کا جو نظام تھا چونکہ یہ مذہبی ایک مرکز تھا سومنات جو موجودہ گجرات ہے اس کا ایک علاقہ ہے اس کو بہبری دار کہتے ہیں وہاں پر یہ مندر ایک انچائی پر یہ بہت نصب تھا مندر کے اندر اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو سمندر کی لہریں آتی ہیں وہ اس کی پوجہ کے لئے پرستش کے لئے آتی ہیں اور جو آواغون کا جو ری انکارنیشن کا جو اس کا نظریہ ہے اس کے مطابق مرنے والے کی روحیں یہاں پر آتی ہیں اور ان کو دوام بخشا جاتا ہے تو یہ وہ نظریاتی اساس تھی جس کے اوپر محمود نے ضرب لگائی اگر ہم محمود رحمت اللہ علیہ کے حملوں کی تفصیل پڑھیں تو کسی جگہ پر بھی ہمیں یہ کوئی اس طرح کی کشور کشائی کی وجوہات نظر نہیں آتی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو بلزلہ ہیگ نے بھی لکھا ہے کہ علپ تگین پر ہندووں نے پہلے جاریت کرتے تھے یہ حملے کرتے تھے پھر جے پال کا جو بیٹا تھا بین پال اس نے بھی پھر سپکتگین پر حملہ کیا سلطان محمود کے لڑائی پہلے انہوں نے کی پہلے سترہ حملوں میں پہلی لڑائی لمعان کے مقام پر ہوئی ہے جو پشاور سے پہ رہا تھا اور یہ معاملہ جو ہے ان کو اکھنڈ بھارت کا خناس یا خواب تحال تنگ کر رہا ہے اسی کی بنیاد پر یہ کابل فتح کرنے چلے تھے بلکل صحیح مضاحمتی قوت تھی